دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز اور میں ہوں زارہ شفیل اور میں ہوں ساجد حسن ناپو دس گز اور پھاڑو ایک گز یہ کہاوہ تبدیلی سرکار پر پوری اترتی ہے روا برس پی ٹی آئی حکومت نے عالمی منڈی کا بہانہ کر کے پیٹرول کی سی لیٹر قیمت میں مجموعی طور پر 49 روپے 82 پیسے کا اضافہ کیا لیکن اب جب کے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں گر رہی ہیں تو بھی حفاظی حکومت عوام کو ریلیف دینے پر تیار نہیں جی ہاں بالکل لابل تو پیٹرول مصنوعاتی قیمتوں میں اونٹ کے موں میں زیرے جیسی کمی کی گئی وہ بھی چوپس گھنٹوں کی طاخی سے عوام کہتے ہیں کہ قیمت بڑھانے کی بات ہو تو دس سے پنزہ روپے اور کم کرنا ہو تو بس چھار سے پانچ روپے تک کی کمی کی جاتی ہے یہ کیا خاک ریلیف ہے مہنگائی سے بلبلات عوام پر تبدیلی سرکار کا احسان حکومت نے کیا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان نوٹیسکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں پانچ روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی جس سے فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو چالیس روپے بیاسی پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی پانچ روپے فی لیٹر سستا ہوا اور کل سے عوام کو نئی قیمت ایک سو سینتیس روپے باسیٹ پیسے میں دستیاب ہوگا اسی طرح لائٹ ڈیزل سات روپے ایک پیسے اور مٹی کا تیل سات روپے سستا کیا گیا نئی قیمتیں آج رات بارہ بچے سے اکتیس دسمبر تک نافذ العمل رہیں گی پیٹرول مسنوات قیمتوں میں حالیہ کمی پر عوام کا ملا جھلا رد عمل سامنے آیا ہے پیٹرول سستا ہونے پر خوششہری کہتے ہیں کہ اگر حکومت یہ کمی بھی نہ کرتی تو ہم کیا کر لے تھے نا خوششہریوں نے حالیہ کمی کو حاتم تائی کی قبر پر لات قرار دیتے ہوئے کہا کہ بڑھائیں تو دس دس پندرہ بندرہ روپے بڑھاتے ہیں اور کم کرنے ہو تو حکومت کو دیر اور دھائی روپے کا پہاڑا یاد آ جاتا ہے بجے کے بعد یہ پانچ روپے کم ہو جائیں گے اب یہ دو تین دن گزریں گے پھر دس پہ یہ لوگ پھلا دیں گے پھر بیس پہ یہ لوگ پھلا دیں گے زیادہ آپ نے بڑھا دیا اس کا پانچ روپے کم کر لیا اس سے کیا مطلب کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بھائی پانچ روپے کم کے ہوئی صحیح تھے بھائی تو بڑھاتے اتنے سارے کم کرنے میں پانچ روپے ہوتے بڑھاتے بیس روپے کرتے ہیں پانچ روپے بھائی یہی لوائیتی باتیں چلتی آ رہی ہیں اور ہم بڑے ہو گئے اب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے دوست بھائی یہی سنتے رہیں گے اور پاکستان زندہ بات وفاقی حکومت نے پیٹرول تو سستہ کر دیا مگر کیا سچ میں فیول پرائسز میں اتنی ہی کمی ہونی چاہیے تھی ذرائع کے مطابق اوگرہ نے وفاقی حکومت کو پیٹرول پیٹرول دس سے گیارہ روپے سی لیٹر سستہ کرنے کی سفارش کی تھی اوگرہ حکام نے سمری تیل کی عالمی قیمتوں کے تحت ترطیب دی تھی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اوگرہ نے گویشتہ ماں بھی پیٹرول آٹھ روپے سستہ کرنے کی تجویز دی تھی جسے حکومت نے رت کر دیا تھا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے سالے عباسی سے سالے اب دیٹ کیجئے گا مزید کیا حقائق سامنے آسکے ہیں اس بارے میں اور حکومت کیوں مخالف ہے اوگرہ تجویز سے کیا اتنی ہی کمی ایکسپیکٹڈ تھی جبکل اگر عالمی مارکیت میں پیٹرولیا مصنوات کی تینکوں کی بات کی جائے تو پندرہ فیسر تک جو ہے عالمی مارکیت میں پیٹرولیا مصنوات کی تینکیں گری لیکن حکومت نے عوام کو مکمل ریلیف فرام نہیں کیا ہمارے ذرائے سے یہ کہنا ہے کہ اوگرہ نے حکومت تھی اس کو نظر انداز کرتے ہو حکومت نے صرف پانچ سے سات روپے تک جو وہ کمی کا اعلان کیا ہے ہمارے ذرائے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دزشتہ ماہ بھی اوگرہ نے آٹھ روپے تک کمی کی حکومت کو تجویز دی تھی لیکن اسم دوسمبر کو حکومت نے پاٹولی مصنوات کی تینکوں کو برقرار رکھا تھا جہاں تک بات ہے کہ حکومت آنی کیوں مکمل فائدہ عوام تک منتقل نہیں کر رہی ایم ایسی دانی سے پاٹولی مصنوات پر ہی ٹیکسیز کا اضافہ ہے حکومت اس وقت بہت شکریہ صلی اللہ عباسی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے